وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُنْ أَعْلَوْنَ إِنْ قُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَبْ اَحْبَا مَحَبَّتِ نَعَلْ پَدْئِيَا صلات و سلام علیقے سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حَبِبَ اللَّهِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاریارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ اعظم زیرِ سایہ حرولی ستیق اکس حسنِ قمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہار باغِ خسالِ محمد است اسلام ما اطاعتِ خلفاءِ راشدی ایمان ما محبتِ آلِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمتِ بانٹ تاجِ سنت اشکا محبت اشکا محبت اوہی زور کے ملاد میں یہ نعرہ لگ سکتا ہے علماء بیٹھے ہیں چاہے فتوہ لے لو آپ دار رہے ہو بازو کو لے راکے بولو اشکا محبت اشکا محبت اشکا محبت اشکا محبت اشکا محبت اچھا میں شیر پڑھن تو پہلے پندال علماء کرام دنال صداتِ کرام دنال بھریا ہویا ہے اور پھر ساڑے سراند تاج ففر و صدات آلِ نبی اولادِ علی پیر سید محمد افضال حسین شاہ صاحب محمدی سیفی آپ بھی جلوہ کرنے ہیں اونا دنالی بالکل آلِ نبی اولادِ علی پیر سید مطین حمد شاہ صاحب بخاری آپ بھی جلوہ کرنے اینا دے سامنے بولنا اے کوئی ساڑے اندر کچھ بھی نہیں ہے اے جو ہے سب اینا دی نظرِ کرم ہے اور اسی تقریران بھی جو کرنے ہیں اپنے بزرگانیاں سنیاں یا گلہ اپنے لفظ ہیں تو اڑے سامنے بیان کرنے ہیں ساڑا کوئی کمال نہیں ہے اے جو عطا کیتا ہویا ہے سب مالکان دا ہے تے جڑے بیلی بیٹھے ہونا اس انتظار ہے کہ بھی آلے پتہ نہیں کیوں نہیں آرہے اے ہونی میں نیچے جو ہے فون تے گل کر کے آئے ہیں صرف اسی ہی نہیں ہونا دے انتظار والے جاسی ہی نہیں انتظار بیٹھے ہوئے پوری دنیا ہونا دے منتظر ہے اور امیر محترم بقیدہ انہوں نے جو کھلے خادم نے انہوں نے ویڈیو بنا کے سینڈ کیتی ہے کہ دیکھ لو کچھ مرکزی جو ریلی دے منتظمین نے او امیر محترم نے انہوں نے آکے ذرا پوچھا ہے کہ جناب ساڑھی رہنمائی کر دے جاؤ تو سی ہوتھو پھر ڈیریکٹ تشریف لے کے آنا ہے امیر محترم دائی بقیدہ آرڈر آیا ہے کہ تُسا پروگرام جاری رکھو میں لازمی پہنچنا آئے اے ہون اس واسطے جڑے ڈیلے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ چکو نا اچھا ہو پچھلے واقع ڈیلے بیٹھے ہاتھ چکو سارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعمتیں بانٹ تاج سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگلے سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگلے سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا ساتھ ہی منشی رحمت اگر مانے گیا اور انہیں جانا ہاتھ اٹھا تھے انہیں مانا اللہ اللہ نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا اگر مانا نہ رکھا غیر سے کام میں علماء بھی اسی لوکہ ایک منٹ جی اسی لوکہ نو تقریران کر دے کہنے ہیں کہ سارے ہاتھ چکو جو دو اسی لوکہ نو کہنے ہیں تسی کیوں نہیں چک دے سارے ہاتھ چکے انہیں جانا ہائے 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 انہیں مانا سبحان اللہ نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا ایک میں بھی ایک میں میری تقریر شروع ہوگی میں اینہا شہران دویچی تقریر کرنی ہے مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل ابریلوی علیہ الرحمن عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یارہ سو تو زیادہ کتابہ لکھیاں فتاوہ رزویہ شیف جڑا کے آج تقریباً تیتی جلدان دے اندر موجود ہے ہدای کے بخشش ایک نات دی تُسی تشریح کرنی شروع کر دو تے کئی کئی جلدان جناب ایک ایک نات دے جو ہے بھریان جان فتاوہ جان بھرے ہوئے عالی حضرت شاگیرد جنا دے وچ شمار سید نیم الدین مرابطہ باد یہ سادہ بھی ہے عمجد علی آزوی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد سبھی ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتابہ لکھ کے کتابہ تے فخر نہیں کیتا ابھی میں یارہ سو کتابہ لکھیاں نے مینو بڑا ناز ہے ابھی میں انیاں کتابہ لکھ چھڑیاں عالی حضرت نے نات دا پورا کلام ہدای کے بخشش دی سورت اندر لکھ کے اندے تے بھی فخر نہیں کیتا کہ میں بڑا بڑا ناد خواہاں بڑے بڑے علمانوں تیار کر کے بھی احمد رضا نے فخر نہیں کیتا کہ میں بڑے بڑے علماء دا استاد ہاں بڑے بڑے جناب شیوخ الحدیث جنے نے ہونا دا میں پیر تے جناب مرشد ہاں اس گلتے فخر نہیں کیتا میں کہا اے امام ذرا سانوی تے دسو کیڑی گلتے فخر کر رہے ہو تے برے لی دا تاج دال بول کے کہن دا ہے سنو میں نو کتابہ تے فخر نہیں ہے میں نو علم تے فخر نہیں ہے میں نو شاگردہ تے فخر نہیں ہے میں نو دولت تے فخر نہیں ہے میں کہا برے لی دے غیرت مند اے مصطفیٰ تے عاشق تسو پھر فخر کس چیتے ہیں فرمایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں لبے 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 یا رسول اللہ 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 ختم نبوبہ زندہ بار فرمایا میں نو ناز اس گلت ہے کہ میں حضور تی گلی دا گدا ہاں آج میں تو تو اے پندال سجا کے بیٹھے صداتِ قرام جلوہ گر علماءِ قرام جلوہ گر نے سادھے قلوہ گر کوئی پوچھے مولویوں تو انو خیر ہیں تُسی آئے روز حضور دے ذکر دیاں میں فلان سے جاندے ہو بارہ ربیل اول ہوئے فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے دس نحرم ہوئے فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے جنابِ والا کراچی دی سرزمین ہوئے فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے لاہور دی دھرتی ہوئے فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے جامِ مسجد رحمت اللے لال امین دا پندال ہوئے فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے پنجاب سملی دا چوک ہوئے فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے وزیرہ باد دیاں سڑکاں ہونڈ فروی تاجدارے ختم نبوبہ دے نارے اس پل دے اوپر جدو یزیدیت نے شیلنگ دی اخیر کی تھی پھر بھی نبی دے غلام تاجدار ختم نبوت نعرے لگا رہے لے اور فیض آباد دی پل ہوئے کھنڈیا دے سرد راتا ہومن بارش پرس رہی ہوئے جناب ہوا تیز ہوئے جسم دو کپڑے کمیز اتار کے نبی دے غلام پھر بھی تاجدار ختم نبوت نعرے لگا کے اے دس رہنے لوگوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان موزز شخصیات سٹیڈ اوپر جلوہ کرنے اسی علامان ملکے اپنی ٹیم دے نال اے پندال سجا چھڑیا ہے اسی رہیے یا نہ رہیے اے جتنے حضورد تسی غلام ہو اے جتنی اس علاقے دی معزز شخصیات نے جو علماء کرام نے سب دے سامنے دست بستا ایک گزارش ہے کہ زندگی روے یا نہ روے اسی رہیے یا نہ رہیے جدو تک سامان دندر سامانے حضورد زکردہ پندال سدا سجدہ انشاءاللہ لبا صلی اللہ علیہ السلام دی ختم نبوت دی نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ سم جاء اکم رسول مصدقل اماما اکم لتؤمنن نبی و لتنصرن قالا اکررتم و اخلتم على ذالکم اسری قالو اکررنا قالا فشہدو فشہدو و انا معکم من الشاہدین اللہ جللہ مجدوہ القریم نے دو پندال سجائے دو محفلہ منعقد کی دیا ایک اپنی علوہیت دی دوسری میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور شاندی اللہ نے جدو اپنی وحدانیت دی محفلہ منعقد کی دا فرمایا محفلہ منعقد کی دا ہو دس ہو کیا میں تو ہڑا رب نہیں ہا ہر انسان دی روح نے پکار کے کیا قالو بھلا یا اللہ کیوں نہیں تو ساڑا رب ہے میرے رب نے فرمایا ہون ساریاں روحاں تر جاؤو بس نبیان رسولان دیاں روحاں رہ جاؤو حضرت آدم تلک جناب ساڑے آقا مولا صلی اللہ تعالی و سلامہ تک ہر نبی رسول دی روح موجود ہے میرے رب نے نبیان دیاں روحاں دے کلوں وعدہ لیا فرمایا اے نبیان دی روحو میرے نل وعدہ کرو میرے نل احد کرو میرے نل جناب والا اپکہ وعدہ کرو یا اللہ وعدہ کی کرنا ہے فرمایا اے آدم میں نبوت بھی عطا کرانگا میں رسالت بھی عطا کرانگا میں کتاب و حکمت بھی عطا کرانگا پر ایک گل ذہنچ رکھ لینا دور تو ہڑا ہوئے گا وقت تو ہڑا ہوئے گا زمانہ تو ہڑا ہوئے گا نعرے مصطفیٰ دے لگ دے رینگے چرچہ مصطفیٰ دے کرو گے گیت مصطفیٰ دے گاؤ گے اے شیز زمانہ تیرا ہوئے گا پر ذکر مصطفیٰ دے ہوئے گا اے نوہ زمانہ تیرا ہوئے گا پر ذکر مصطفیٰ دے ہوئے گا اے ابراہیم دور تیرا یووے گا پر ذکر مصطفیٰ دے ہوئے گا اے موساز زمانہ تیرا یووے گا پر ذکر مصطفیٰ دے ہوئے گا اے عیساز زمانہ تیرا یووے گا ذکر مصطفیٰ دے ہوئے گا زرہ تصفور چلے کے دیا حضرت آدم تو جناب عیسیٰ تک ہر نبی کہندہ گیا ہو لو کو تیارو جاوو اللہ دا حبیب آمن والا ہے جگ دا طبیب آمن والا ہے نبیاں دا سردار آمن والا ہے خاتم النبی یین آمن والا ہے ہر نبی اعلان کردہ گیا ہے جو دو جناب عیسیٰ دا زمانہ آیا جو دو انے آپ دے کولان دے سن ہاتھ پھیر دے سن شفا مل جانی کوڑ دے مرض والا آنا ہاتھ پھیر دا شفا مل جانی جو دا لوکا بے خیا اے شان اے مقام بے خیا آخر لگے کدرے ہو نبی دوسری دے نہیں ہو حضرت عیسیٰ فرمائے نا 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 میں ہو نیا یعطی بندہ دی اسم احمد فرمایا ہو قیام نہیں ہے نبیاں دا سردار رب دا حبیب جگ دا طبیب سردہ مصطفی اب اس نبی مرحبا مرحبا بولو تاجدار خط میں نبو ہر نبی کہندہ گیا وہ آ رہے نے وہ آ رہے نے تہون اسی بیٹھے کی کہہ رہے ہیں پیکرے دل ربا بن کے آیا روحِ عرض سما بن کے آیا پیکرے دل ربا بن کے آیا روحِ عرض سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آیا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اور حبیبِ خدا بن کے آیا اور تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثالوں کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبہ بن کے آیا ربا بن کے آیا جلسہ جو کہ تاجدار خط میں نبوت کانفرنس نے انوانتے ہیں دو تین گلائنس دے اوپر بس کر کے میں اجازت چاہوں گا قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات تباد ساڑھا اعقیدہ ایمان ہے کہ حضور تباد کوئی نبی بھی آسکدا کسی قسم دا زلی بروزی جو بھی ہے کوئی بھی حضور تباد آسکدا جیڑا دعویٰ کرے وہاں بھی کافر اور مرتد جیڑا انو نبی منے سارے بولے وہاں بھی جیڑا ان دی حمایت کرے جیڑا ان دا سات دے وے جیڑا ان دے کفر چشک کرے وہاں بھی کافر اور مرتد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ تو لکھ کے آج تک حضور دے غلام حضور دی ختم نبوت پیرا دیندے آرہینے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عزت حضور دی ختم نبوت دی خاطر جو سب تو پہلی جنگ لڑی گئی اور جنگ ایمامہ ہے جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے اس نے لڑیا اور حضور دے غلامہ نے اپنی جانا دے نظرانے پیش کی تے اے سلسلہ چلدہ 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 مرزا غلام احمد قادیانی کانا جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا میرے تے تیرے ایمام غیرت مندان دے ایمام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے پانچ رسالے لکھ کے اس دا کفر اور ارتداد جو ہے اس نے ظاہر کیتا پھر پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ دے تاجدار آپ نے اس مرزے کانے دیا تجیاں اڑا کے رکھ چڑیاں پھر وقت گزریا انیس سو تریپن دی تحریک چلی انیس سو تریپن دی تحریک جدو چلی دس ہزار مسلمانہ نے اپنی جانا دے نظرانے دیتے حضور علیہ السلام دی ختم نبوت دے اوپر پہرہ دیتا حضور دی عزت دے اوپر پہرہ دیتا چلدے چلدے چھتر دے اندر جدو ختم نبوت دے آئین بنیا اور قادیانیہ نے اسمبلی دے اندر بقاعدہ طورتے کافر ڈیکلیر کیتا گیا او دور سی ظلفکار علی بھٹو دا الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے ساتھی جو سن اپنے دوست جو سن اونا نو کھڑا کر کے حضور دی عزت پہرہ دیتا اور بھٹو نو جا کے کیا اے بھٹو ایک قادیانی کافر نے شریعت انہ نو کافر کہن دی ہے پاکستان دے آئین دے اندر انہ نو کافر ڈیکلیر کروا تے بھٹو نے کہو کیا نورانی صاحب اے فتمیہ لے کام مسجدان دے اندر رکھو اے مدرسیان دے اندر رکھو اسمبلی چیزی ہو جے کام نہیں ہوندے مولانا نورانی نے بھٹو دے موڑے تے ہاتھ رکھا کہا او بھٹو میں انہو اے دس تو وزیر اعظم ہے آکھا نے کہا جی وزیر اعظم آپ نے فرما دس تے انہو کون لے کے آیا ہے کہندہ جی میں انہو قوم نے چنیا ہے قوم نے ووٹ دیتے نے قوم دا نمائندہ چنیا آیا میں جناب وزیر اعظم بنیا ہاں مولانا شاہ منورانی صدیق نے جڑے جملے بولے دل دی تختی تے لک کے لے جانا فرمایا اگر کوئی بندہ تیرے مقابلے دندر آکے کرسی ڈاکے بے جاوے دس بندے اپنے نال اکٹھے کر لوے اور کہوے کہ میں بھی وزیر اعظمہ دس تیرا رویہ کی ہوئے گا تو بھٹو بول کے کہندہ ریاست دا باغی ہے ریاست دا دشمن ہے میں اسنو چک کے جیلے سٹھانگا میں اسنو سزا دے مانگا میں اسنو چیل دندر بند کرانگا مولانا نورانی فرما بھٹو ذرائع تے دس اور تینوں قوم نے چونکے لے آندا ہے جیڑا تیرے مقابلے وے چاہ کے باہ جاوے تینوں برداشت نہیں تے جنوں رب نے چونکے بھی دیا ہے تے ہاتھ عمل نبی کی فرمایات جنہوں رب نے چونکے بھی دیا ہے اگر کوئی کتہ حضور دے مقابلے دندر آکے نبوبتہ دعویٰ کرے اسی عاشق چپ روانگے اسی خاموش روانگے آج جنہوں بڑا کوئی بخار چڑیا ہویا ہے کدی نون لیگ دے نارے تے کدی پی ٹی آئی تے کدی پیپل پارٹی میں کہے گل زین اچھ رکھ لینا قبر اچھ نون لیگ والے نے کوئی نہیں آنا قبر اچھ پیپل پارٹی آلے نے کوئی نہیں آنا قبر دے اندر توڑے ایم اے نے ایم پی اے نے کوئی نہیں آنا قبر اچھ آمینہ دے لال نے آنا ہے حشر والے دن حضور نے آکے بچانا ہے اینا دنیا دارا دے نارے چھڑ اینا دے کی چھڑ اے تے اوکھا ویلا آوے تے دنیا تے چھڑ جاندے ہیں اچھ بٹا اوکھا ویلا کوئی نہیں حشر تو بٹا اوکھا ویلا کوئی نہیں ایک دنیا دے مشکل ویلا تے ختم ہو جانے ہیں نہ قبر دا مشکل ویلا ختم ہونا نہ حشر دا مشکل ویلا ختم ہونا اچھ نہ دے کیت تُس ہی گھن دے ہو او نہ قبر دیا کندہ تُو پاپس ہٹ جانا ہے جس ماہی دے ایسی گیت گا رہے ہیں جس معبوب دے ایسی نگمے علا پرے ہیں رب اے کعبہ دی قسم ہے اس معبوب نے سر رو قبر اچھ بھی آکے بچا لے رہا ہے حشر اچھ بھی آکے بچا لے رہا ہے یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی بلے 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 شیر کہنا ہونا اکثر جڑے علیویں نہیں نا حضورت عزت دکھانتے آپ چھو کرے ہونا واستے میں اکثر ہے شیر پڑھنا کہ بے فیض انسان دا کی فیدہ جابر سلطان دا کی فیدہ او بے فیض انسان دا کی فیدہ جابر سلطان دا کی فیدہ جڑی ذکر نبی وچھ نہ بولے اس چول زبان دا کی فیدہ سانو اللہ نے جان بھی دیتی تے حضورت صدقہ تے مال بھی دیتا تے حضورت صدقہ آخری گل علماء تو ماذر ادنال میں نہیں پتا کہ مولانا دیوبندی نے وابی نے کون نے میں گل پڑھی تے سنا دن عوام واسطے علماء کو صرف جو ہے اپنی اصلاح کروانی مولوی شمس الحق افغانی اس دے کول ایک بندہ آ گیا آکے کہنے گیا مولانا ایک سوال ہے فرمایا کر کی سوال ہے توجہ کریا جی آکرنا کہا جی نبوت دا منصب اچھا ہے فرمایا ہاں بڑا اچھا ہے آخر جی عزت والا ہے فرمایا بڑا عزت والا ہے فرمایا جیڑا عزت والا کام ہوئے ہوتی ہر ایک نو کرنا چاہید ہے کوشش کرنی چاہیدی کہ اس مقام تے پہنچے ہمت کرنی چاہیدی ہے کہ اس منصب تے پہنچے مولوی شمس الحق افغانی فرمایا بے لیا بے جا آخر لگے جی کی فرمایا میں انہوں نے دا سب پانچ سو دا نوڈ چنگ ہے پانچ سو دا نوڈ چنگ ہے آخر جی چنگ ہے تے فرمایا یہ چنگی شاہ دے پھر ہاریک نو چاہید ہے بڑایا کرے حکومت بڑا دی ہے نا پھر عوام نو بھی چاہید ہے گھر کر مشینہ لائے پانچ سو دے ہزار زار دے نوڈ بنا بنا کے چھاپ چھاپ کے کٹے کہنے لگے جی نہیں جی یہیں جی نہیں ہو سکتا فرمایا اوہ کیوں آخر لگے جی توسری تے میں چھاپو گے تے نکلی ہوئے گا اوہ چلے گا نہیں اوہ نہیں کوئی چلا سکتا ہے نکلی ہوئے گا آپ نے فرمایا پانچ سو دا نوڈ جندے تے حکومت دی مور لگ جاوے اندے تو بغیر اگر کوئی پانچ سو دا نوڈ بنا کے چلائے تے نکلی ہے فرمایا جندے تے ختم نبوت دی مور رب لگے گلی ہے اوہ نہ تو علاوہ اگر کوئی کمین نہ دعویٰ کرے تے اوہ ہی نکلی ہے صدا بہار حکومت مصطفیٰ دی رہے گی تقریر میری ختم بس شیئر پڑھ کے اس تو بات مائک جو ہے قبلہ شاہ صاحب دے حوالے کرانگے میرے نال مل کے اور کچھ نہیں کہنا بس زندہ بات کہنا تو سے آ رہے ہیں کی کہنا ہے جی کی کہنا ہے ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت ختم نبوت آوالی آئی ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات ارے تخت بھی انہیں کا تاج بھی انہیں کا دونوں جہاں پہ راج بھی انہیں کا مشرق و مغرب ان کی حکومت مشرق و مغرب ان کی حکومت ان کی حکومت زندہ بات ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آوالی آئ plant موسیقی